تمام سپورٹس نیوز اور بریکنگ نیوز الٹس کے لیے بھی چینل کو سیسکرائب کریں بیل ایکن دبائیں اور با خبر رہیں ہیلو ایفریمن امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے جناب نیشل ٹی ٹوئنٹی میں آج تو بڑا ہی انٹرسٹنگ ڈے رہا ہے چونکہ بلوچستان نے اپنی پہلی کامیابی حاصل کی خیبت حکوم خواہ کی ٹیم ہاری آلاؤٹ ہوئی نیشل ٹی ٹوئنٹی پہلی منطبہ اور ساتھ ساتھ پی سی بی نے جو آپ کو پتا ہے ہم نے بھی کل یہ معاملہ اٹھایا تھا یا پھر اپنی یوٹیوب چینل پہ کہ سکوارڈ بیلنس نہیں ہے اور اس کے بعد آج پی سی بی نے اعلان کر دیا ہے کہ سکوارڈ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے یعنی کہ مان لیا کہ پہلے مزید مضبوط نہیں تھے اور اب ایک لون بینڈو کھولی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کھلاڑی اب تک اپنی ٹیم سے نہیں گیل سکے نیشل ٹی ٹوئنٹی میں ان کو دوسری ٹیم کے کوچ اگر چاہیں تو اپنی ٹیم میں کھلا سکتے ہیں لیکن یہ کوچ اس کی باہر بھی لدہ مندی سے ہوگا بلان میں چل کے بات کریں گی اس سارے ٹاپک پر اور ساتھ ساتھ جو پوائنٹس ٹیبل ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ جو اس پت ہائی ہے سرنس گیٹر اور وکیٹ ٹیکر بھی ہیں بلان میں چل کے بات میں نیشل ٹی ٹوئنٹی میں پہلے کامیابی حاصل کی ہے اور اچھی بات ہے کیونکہ کمی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ کوئی میچ دیتے ہیں تاکہ اس ٹرنیمنٹ کے اندر ایک ٹیم جو کمزور دکھائی دیتی وہ آگیا ہے اور اس میں جناب اچھی بات یہ ہے کہ اماد برٹ نے پلیئر آف تی میچ جو ہے وہ آئیداز حاصل کیا ہے اور بلوچستان نے حضر پنجاب کو ساتھ وٹو سے ہرائے جناب اور اسی طرح فاتح ٹیم نے ایک سو دو راس کا حضب اٹھارویں عمر کی دوسری گئے پہ تین وٹو کے رخصان پہ آسل کی اچھی بات یہ ہے کہ جو عبدالوائز بنگلز رہی ہیں انہوں نے جو ہے وہ اٹھارویں رسبرائیں ڈاٹ آؤٹ رہے ہیں اچھی بات ہے کہ انہوں نے بلوچستان سے تعلق ہے اور بہت اوبرتے ہوئے کھلا رہی ہیں اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو پرابلم رہا تھوڑا سا بلوچستان کو حضر کے آگاز میں لیکن اصل جو بنیاد ہے وہ جناب ڈالی تھی ان کے بولرز نہیں کیونکہ بلوچستان نے اس کے پہلے جو فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تو صرف ایک سو ایک رسبر جو ہے وہ ٹیم دھیر ہوئی صرف پنجاب کی اماس برٹ اور یاسیچان نے تین تین کراڈیو کا اوٹ کیا اور امید آسیب نے بھی دو اوٹے حاصل کی کبتان سے مصور چوبیس نے منا سکے جبکہ اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم دیکھیں تو اگر خوشدل شاہ ہو یا آدم خان ہو یاسید شاہ کے سامنے بھی سٹرگل کرتے اور دکھائی دے رہتے اور بلکل بھی اچھی پر حافظ نہیں دے سکے تو کنسرن برقرار ہے جناب اس پر آگے چل کے ہی بات کرتے ہیں جو کہ ورلڈ گپ سکوٹ کے جو پلئیرز ہیں ان کا فارم میں نہ آنا اس پر تشویش کا باعث بنایا ہے سینٹر پنجاب کی جناب دفاعی چیمپئن خیرہ پتوخہ کو شکست ہے اور یہ ہے جناب ہوم سیٹی سینٹر پنجاب جس نے خیرہ پتوخہ کو تیتالیس نصر پر آ کر ٹورنم نے دوسری کامیابی حاصل کی ہے ایک اچھی کامیابی سینٹر پنجاب کے لیے وہاں بریاست کی بہت اچھی بول نے تین وکٹے حاصل کی اس کے ساتھ 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 حسن علی ہو، کاسی مکرم ہو، فہیم عشب نے بھی ایک وکٹ حاصل کی ہے اور جناب ایم 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 ایزاد بھی اچھا کرتے پر دکھائی دیئے اسی طرح باب ناظم اور ہم نے کہا کہ شاہین چاہ فیزی کا اچھا مقابلہ بھی ہے کہ اس بار آ کر آ آ آ آئٹ ہو گئے اگر ہم بات کریں اس وجہ جناب پوائنٹ سٹیبل کی پوائنٹ سٹیبل پر جناب اب ٹیم سنڈ چار پوائنٹ کے ساتھ نمبر بند پر ہے چونکہ دو مچے ہوئے ہیں منجاب کے بھی چار پوائنٹ سے لیکے تین مچے کے بعد خیرہ پتوخہ کی بھی تین پوائنٹ سے چار مچے کے بعد ناظرنڈ کی ٹیم کا اس پوائنٹ سے دو پوائنٹ سے بھی دو پوائنٹ سے ہوگئے ہیں صدر بنجاب کو ابھی مائچ جیتنا باقی ہے تو ان کے لئے کافی پرابلم ہے کہ تینوں کے تینوں مائچ وہ ہار گئے ہیں لگتا ہے کہ اسی لئے سکوٹ کو لون ونڈو کھلنی گوشی کی گئے تاکہ اس طرح کی جو حصورتحال ہے اس وقت سکوٹ ان بیلنس سرگنر کو ٹھیک کیا جائے جناب شاہین شاہ فیزی کی اکمرانی برقرار ہے تین مچز میں آٹھ وٹے ہیں وہاں پریاست کی تین مچز میں اچھے وٹے ہیں ورلڈ کپ کے لئے یہ بھی اپنا کیس بنا رہے ہیں عمران خان سینجر کی امپریسیو ٹی ٹوٹی فان برقرار ہے تین مچز میں اچھے وٹے ہیں یاسر شاہ بھی آج انہوں نے بہت شاہ سپل کیا تین مچز میں پانچ وٹے حاصل کی ہیں ہاریز روک کی چار وٹے سی زران آباد بٹ کی اور سی طرح اگر بیٹنگ کی بات کیا تو رزوان آج اپنی ٹی کو جتوار تو نہیں سکے لیکن تین مچز میں ایک سو پینسٹیس رنز ہیں اپنی ٹی پی کے دونوں ٹاپ آنڈر پلیئر فارم میں ہیں ان کے ایک سونٹیس رنز ہیں بابر آدم کی ایک سو دس رنز ہیں عبدالبائر بنگل دائی بلوچستان کے لئے بچے پلیئر حافظ ہو رہے ہیں ایک سو ایک پانچ پلیئر جس کے اپنے سورز بنے وہ محمد اخلاق ہیں اب تک کی صورتحال یہ ہے اس میں اپنی چیز یہ ہے کہ سکوارٹ کو پینلز کرنا ہے اس کے لئے ونڈو کھول دی گئی ہے تاکہ جو بھی معاملہ ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکے یہ ابھی تک کی صورتحال ہے اور بہت سارے جو پلیئر ہیں مگر ہم بات کریں عبداللہ شفیق کی یا اگر سوئر اکتر کی بات کریں تو یقیند ہو پر یہ پلیئر ہیں جو کھیلنے ہو بلکہ میرے خیال میں تو عمر اکمل کو بھی ٹیم میں ڈالا جانا چاہیے آسف کی کرایا ہے میرے خیال میں تو عمر اکمل چھوٹ بھی نیشنل ٹی ٹی بلکہ کسی ایسی ٹیم دے جیسے کہ صدر پنجاب شکل کر رہی ہے یا بلوچستان کو ملٹ آٹر میں ضرورت ہے تو آپ کو کھلا سکتے ہیں لیکن ان کو کھلائیں گے تو یہی موقع ہے جا ہم کو کھلانا کھلنا چاہیے سیکنڈ ایمال میرا نہیں خیال کہ وہ اپنا پرٹینچل مستہ دگھا سکیں گے یا اس کو ریکنگ میں سکیں گے کہ یہ شوٹ بھی پارٹ آف آویسلی دمیر ایلیون ٹیم اور میرے کیانموں کو اپنی ٹیم کی نمائندگی کرنی چاہیے تو جناب یہ اب تک کی اپ ڈیٹس اور انٹرسنگ ریزرنٹس ہیں اب تک کے اور بڑی میند کرنا ہوگی اس وقت اگر ہم دیکھیں سیکنٹر پنجاب کو تین پیچز کے بعد کوئی پوائنٹ نہیں ہے اچھی بات ہے کہ بلوچستان ہے بیجیتر ایک رسین کی ٹیم بھی بہت اچھی لگ رہی ہے ساتھوں پر صرف راس کی فارم بہت اچھی لگی رہی ہے لیکن سینٹر پنجاب اور خیابتوں خواب بھی ان کی پیچھے ہیں اور ناظرنم بلوچستان کو بھی ابھی میند کرنی کی ضرورت ہے تو جناب یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ آپ ہم نے ویوز مجھے ضرور بتائیا کمیٹ سیکشن میں اور کوئی سوال کوئی کیوری ہے تو ضرور بتائیں گا کل نئی ویڈیو کے ساتھ آسل دوبارہ ملقات ہوگی ہر میچ کے ہر دن کے بعد دن کے خطام پر نیشنل ڈیونٹی پر ہم یہاں بات کریں گے آپ کمیٹ سیکشن میں کمیٹ سیکشن کے اندر آکے ڈسکشن کی دیئے تاکہ باقی لوگ بھی اس میں بارے میں بات کریں اور ہر میچ اور ہر دن کے بعد میچ میں جو نیشنل ڈیونٹی کے دن کا خطام ہوگا ہم یہاں بات کریں گے انالیسز دیں گے ریکائپ کریں گے جو آپ ضرور وزٹ کریں چاہے تو رات میں یا جب سو باہت ہیں